السلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک غصرم ورکر نے مسٹر بیسٹ کو کیسے اسلام کی امہیت دکھائی اور کیا آپ کو پتا ہے کہ لونمس اسلام کی ہسٹری ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور کیسے ایک ہالنگوڑ سٹار کو آسان سے محبت ہو گئی تھی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اسلام کے متعلق بات کرنے والے دنیا کے وشور لوگوں کے بارے میں بتانے جارہا بین لیفلا دوستو اگر آپ نے بیٹ مین سوپر مین اور جسٹس لیگ مووی دیکھیں تو آپ اس ایکٹر کو پہچامتے ہوں گے یہ ہالنگوڑ کے مشروع ایکٹر میں سے ایک ہیں نیو جارف ٹائن کی ایک اینکر سیم ہریس اور بین افلاک ایک شو میں انوائجر تھے اس شو میں سیم ہریس نے کہا تنسلما ناصیت کے ٹھیک ہیں اس نے کہا اسلامی فوبیا اثر میں ہے ہی نہیں یہ صرف نصر پرستی ہے اسلام کی اسٹری بس یہ نصر در نصر چلتی آ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس پر بین نے کہا کہ چند لوگوں کی وجہ سے لوگ سارے دین اسلام کو غلط کہتے ہیں ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوں تھا اور ہزاروں ایسے مسلمان ہیں جو بہتر زندگی جی رہے ہیں جو کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں اور اپوہ عقیدہ برقائم ہے اور بین نے ایسی بہت سے باتیں کی تو اسلام کے حق میں بہتر تھی سیم ہریس بولتا رہ گیا لیکن اس کے پاس کوئی خاص جواب نہیں تھا لیام نیسن دوستو اگر آپ ہالی ووڈ ایکشن موویز دیکھتے ہیں تو آپ اس ایکٹر کو ضرور جامتے ہوں گو اس نے بہت سے ایکشن موویز بنائی ہیں لیام ایک سلم شوٹنگ میں ترکی گئے تھے اور استعمال لیہاش پہزیر ہوئے تو انہوں میں کہا صبح خوش وزر وہاں ازان ہوتی تھی تو میں اسے سن کر کافی ڈسٹرنگ ہوتا تھا تو اس نے کہا اس کے لیے بات مجھے ازان اچھی لگتے ہیں تو اس نے کہا تین ہفتے مسلسل ازان سن تو مجھے بہت مزا آیا جیسے مجھے ازان سے محبت ہو گئی ہو ازان کی آواز سن کر خوشی محسوس ہوتی تھی اور یہ سوچتا تھا کہ ایسا تو کچھ ازان میں ہے مجھے سکون سمجھن جاتا ہے حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے جو کش مکش ہے اس کے سارے جواب اسلام میں مل سکتے ہیں اور اس نے مسلمان کی مسجد کے بارے میں بھی اچھا کمرس دیا کہ یہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور ان کی بناوٹ بھی لا جواب ہوتی ہیں تو دوستو انہیں بھی اسلام میں بہت زیادہ دلچسپی ہیں اور ہو سکتا ہے آنے بارے بقت میں یہ مسلمان مانگ جائیں مسٹر بیسٹ دوستو مسٹر بیسٹ کو کون نہیں جانتا یہ بندہ دنیا کا بہت ریچ اور سب سے بڑا ہیوٹوبر ہے اس نے فوشل میڈیا ہسٹری کے سارے انکار سیٹ توڑ دیئے ہیں مسٹر بیسٹ کا ایک کیمرہ میں جس کا نوع تارک سلامے ہے تارک بیسٹ ایک مسلمان ہے اور ریسنٹلی مسٹر بیسٹ میں ایک پوڈ کاسٹ میں اپنے تارک کیمرہ میں کی تاریخ کی کہ تارک کا مذہب بہت اچھا ہے وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا شراب نہیں پیتا جھوٹ نہیں بولتا اور بہت سے ایسے غلط کام ان سے مفیز ریتا ہے مسٹر بیسٹ کے ایک دوست نے کہا کہ تمہیں اپنے کیمرہ میں کی مذہب سے ایک بہت دیلچسپی ہیں اور تارک اپنے مذہب کی بہت زیادہ کیئر کرتا ہے مسٹر بیسٹ کی ایک دوست نے کہا کہ ہم لوگ زیادہ کام میں بیزی رہتے ہیں لیکن تارک پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اور بہ آسانی سے ٹائم نکال لیتا ہے تو دوستو مسٹر بیسٹ اور اس کی ٹیم تارک کے مذہب سے بہت متاثر تھے تو دوستو ہماری تو دعا ہے کہ یہ سارے مسلمان ہو جائیں تو آج کی ویڈیو اتنے تک ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو پر ساتھ تفتے کے لیے اللہ حافظ